مزر اکبال صاحب میں اچھتا ہوں کہ مزر اکبال صاحب شروع کرنے سے پہلے میرے نام مزر اکبال ہے میں مزر اکبال ہے ہم شدید مضمت کرتے ہیں جو پچیس نومبر کو چینلز کا ریکنگ کیا گیا اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہماری ایک سسٹر یونین ہے آرہی یو جے اس نے کیپ لگایا ہے پریس کارب کے سامنے اور وہ اتجاج کر رہے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ شک فائد جو ہے اس کو ختم کیا جائے کیونکہ اور آئندہ کسی بھی حکمران کے لیے اس قسم کا عامرانہ اتاب کرنا جو ہے ممکن نہ ہو میں راول بڑی اسن آباد یونین آف جنللسٹ کی طرف سے پپلکلی یہ اعلان کرتا ہوں میں اس گروپ میں بھی گیا تھا ہم ان کے ساتھ ہیں حکومت یہ بالکل نہ سمجھے کہ جنللسٹ تقسیم ہے آپ کو وہ شک فائد جو ہے وہ ختم کرنی چاہیے اگر آپ مناسس فرمجھے تو یہاں پہ کمیٹمنٹ دے دیں ادر وائز ہمارا ہے سجاد جو ہے میرے بھائی ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ہم سے زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن کا کون چیمپئن ہوگا ہم بالکل ساتھ ہیں وہ جو ایک بہت ہی ناخشکوار قدم اٹھایا اس کی وجہ بھی یہ بنی کہ جو اگریڈ کوڈ ہے کوڈ ہے پیمرا کے ساتھ جو کسی بھی میڈیا کا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سیکیورٹی آپریشن کی لائف کوریج نہیں ہوگی یہ کوئی حکومت کا نہیں ہم ہم ہو یا نہ ہو جب بھی آپ کسی سیکیورٹی آپریشن کی لائف کوریج کرتے ہیں لہذا یہ پیمرا کی ایک ایڈوائیس بھی ایش ہوئی تھی کہ اس کو آپ کوریج نہ کریں دیکھیں نا کرکٹ میچ کی رننگ کمنٹری اور ایک سیکیورٹی آپریشن کی رننگ کمنٹری میں فرق ہے دونوں کے اندر وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے یہ لائفز اٹھ سٹیک ہیں تو اس میں دونوں طرف سے ہوا اور ہم نے جب وہ بندش کی تو ساتھ ہی یہ آواز گیم ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اجلاس بلالیا پی بی اے گا اگلے دن ہی دو بجے اور انہیں کہا کہ آپ تشریف لائیں ہم آپ کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ خود ایک کوڈ آف کانڈیکٹ بنائیں کہ جو وائلنس ہے یا جو کوئی سیکیورٹی آپریشن ہے اس کی کوریج کا کیا رولز ہوں گے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ایک بڑا یہ بلکہ اس سے حکومت کے لیے مشکلات بن جاتی ہیں چونکہ پھر افواس آزی احسان ہو جاتی ہے جب معلومات لوگوں کے نہیں جا رہی ہیں تو جو ہی یہ قدم اٹھایا گیا ساتھ ہی پی بی اے کے ساتھ مل کے اگلے دن دو بجے کا اجلاس تیہ کیا گیا پر بدقسمتی سے چونکہ ٹریفک کراچی وارہ میں بند تھی وہ لوگ نہیں آسکے پھر ہم نے فون کے ذریعے ان کے ساتھ ساری تفاصیل تیہ کی اور بیجٹلی اسے واپس کر دیا تو ہمیں بھی کوئی اس کا شوق نہیں ہے کہ ایسی چیز کی جائے یہ کسی مل کے لیے لیکن صرف جب آپ نے دہشتگردوں کے اطلاف میڈیا کو بلا کے کہا تھا کہ آپ ان کی انٹریوز نہ شائع کیا کریں سارے میڈیا نے آپ کے ساتھ تعاون کیا لیکن اس طفح کننے بھی ہو پایا میڈیا کو آپ نے ٹریفک کی بات کی آپ کو چاہیے یہ گزارش ہے ہماری آپ کو چاہیے کہ پی بی اے کو بلا کے اپی اے نس کو بلا کے سی پی اے نی کو بلا کے جنرلسٹوں پر نوائندوں کو بلا کے ان کو اطلاف ملے بلکل انشاءاللہ دیں بلکل لیں دیں اچھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے مختصر نوٹس کے اوپر سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارک بات دوں گا جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے وزیراعظم نے ایک اور بجلی کے منصوبے کا افتتا کیا اور اس منصوبے کے افتتا کے ساتھ موجودہ حکومت کے دور میں تقریباً سات ہزار میگا وارٹ بجلی انرجائز ہو چکی ہے جو ہم نے دس ہزار میگا وارٹ تقریباً وعدہ کیا تھا اس میں سے سات ہزار سے زیادہ میگا وارٹ انرجائز ہو گئے ہیں اور یہ آپ کو صرف سات ہزار کی فگر اس وقت تک اندازہ نہیں دے سکتی کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے جب تک آپ یہ پیش نظر نہ رکھیں کہ یہ ستر سالوں میں لگنے والی بجلی کا تقریباً بتالیس فیصد ہے دس از فورٹی ٹو پرسنٹ آف پاور جنریشن کپیسٹی دیت وی انہیریٹڈ آن ٹوینٹی تھرٹین بیس سو تیرہ میں تقریباً سولہ ہزار میگا وارٹ کپیسٹی ہم نے انہیریٹ کی تھی یا ورسے میں ملی تھی اُس سولہ ہزار میگا وارٹ میں ہم نے تقریباً تین سال کی مدد میں سات ہزار سے زیادہ میگا وارٹ شامل کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے اللہ کے فضل سے کہ مئی دوہزار اٹھارہ تک تقریباً ڈھائی سے تین ہزار میگا وارٹ مزید انشاءاللہ تعالی شامل ہوگی اور ہم دس ہزار میگا وارٹ اپنے دور میں بجلی کے نظام میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ پاکستان کی تاریخ کا دوانائی کے شعبے میں سب سے بڑا اضافہ ہے جو کسی بھی دور میں ممکن ہوا ہے اور بالخصوص یہ صرف چار سال میں ہوا ہے جبکہ یہاں دس دس سال کے لیے گیارہ گیارہ سال کے لیے بھی ڈکٹیٹر بیٹھے رہے اور کوئی بجلی کے اندر خاطرخواہ ہماری صلاحیت میں اضافہ نہیں کر سکے اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج الحمدللہ اسی طرح پاکستان میں چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے تحت تقریباً ستائیس ارب ڈالر کے منصوبے انرجائز ہو چکے ہیں اس چھالیس ارب ڈالر کے پورٹ فولیو میں سے جس پر چین اور پاکستان کا اتفاق ہوا ہے یہ بھی ایک دنیا کا ریکارڈ ہے کہ اس قدر کلیل عرصے میں اتنے زیادہ منصوبوں کو انرجائز کر دیا گیا ہو اور یہ وہ مستقبل ہے جس کے طرف ہم پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں پاکستان دوزار تیرہ میں اس کی معیشت جامد تھی جمعود کا شکار تھی اور تین فیصد ہمارا شرعہ ترقی تھا اور دنیا میں پاکستان کے بارے میں معیشت کے اندر ایک نئی اسطلاح آئی تھی جیسے کہ ہندوستان کے بارے میں جو ایکانومسٹس ہیں وہ ہندو گروت ریٹ کی ایک فگر ایک ٹرم انہوں نے کوئن کی تھی اور وہ انڈیا کی سلو گروت کو سیونٹیز میں اور ایٹیز میں ہندو گروت ریٹ کہتے تھے پاکستان کے لیے اردو گروت ریٹ کی ایک نئی اسطلاح وضع ہو گئی تھی کہ جو پاکستان کی تین ساڑھے تین فیصد کی سلو گروت کو تنزیہ طور پر استعمال کی جاتی تھی آج الحمدللہ اسی ملکی معیشت پانچ اشاریہ تین فیصد پر پہنچ گئی ہے جو کہ پچھلے دس سالوں کی تیز ترین شرع ہے اور اگلے سال ہم اس سال جو ختم ہوگا امید ہے کہ چھ فیصد تک پہنچ جائیں گے اگر یہ پاناما ڈراما نہ ہوتا کھیلا جاتا اس ملک کے اندر اور سیاسی استحقام برقرار رکھا جاتا تو کوئی امکان تھا کہ ہم چھ اشاریہ دو یا اس سے بھی زیادہ بہ آسانی حاصل کر سکتے تھے تو پاکستان کی جو ترقی کا سفر شروع ہوا ہے جس قدر یہ سفر تیزی سے بڑھ رہا ہے اس قدر پاکستان کے دشمنوں کی نیندیں حرام ہیں پاکستان کو اس ترقی سے روکنے کے لیے مختلف سازشیں کی جا رہی ہیں اور ان سازشوں کا مقصد پاکستان کی معیشت اور امن اور استحقام کو نشانہ بنانا ہے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی دنیا کے ملک نے اگر اقتصادی ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے امن اور استحقام پہلی سیڑھی ہیں جہاں پر استحقام نہیں ہوگا جہاں پر امن نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی معاشی ترقی کا کلیا وہاں پہ آپ دنیا کے نوبل انعام یافتہ مشیر لے آئیں دنیا کے بہترین ٹیکنوکریٹس لے آئیں جس ملک میں استحقام نہیں ہوگا امن نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی ترقی کا فارمولا کامیاب نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم نے اب اکیسویں صدی میں ترقی کرنی ہے مقابلہ کرنا ہے ایشین ٹائگر بننا ہے ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے کہ بیسو پچیس تک پاکستان کو ٹاپ ٹوینٹی فائیو ایکانومیز میں لے کر آنا ہے اور اس کے لیے آج ہم کام کر رہے ہیں جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو یہ عمران خان ٹائپ جو لوگ ہیں اور جو کئی ارستو اور بکرات اور سکرات ہیں ہمارے جو مایوسی پھلاتے ہیں وہ کہتے تھے یہ شیخشلی کے خواب ہیں یہ حکومت ہمیں کہہ رہی ہے کہ بیسو پچیس تک ہم ٹاپ ٹوینٹی فائیو ایکانومیز میں آ جائیں گے یہ دیکھئے بجلی نہیں ہے یہاں پر امن نہیں ہے یہاں پر معیشت فسی ہوئی ہے تو یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں آج ہم نہیں کہہ رہے ہیں پرائیس وارٹر ہاؤس کوپر پی ڈیو سی دنیا کا مستند ترین ادھارہ ہے لیڈنگ کنسلٹنگ ہاؤس ہے جو دنیا کی رینکنگ شائع کرتا ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان اس رفتار سے چلتا رہا تو بیسو تیس تک انشاءاللہ دنیا کی ٹاپ ٹوینٹی ایکانومیز میں آ جائے گا تو آج دنیا ہمارے دعویوں کی تصدیق کر رہی ہے ہمیں عمران خان صاحب سے کوئی سند نہیں لینی ہمیں سند لینی ہے بیس کروڑ عوام سے اور دنیا سے جو پاکستان کے اندر آج سرمایہ کاری کر کے پاکستان پر اعتماد اپنا اظہار کر رہی ہے تو یہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے چاہے وہ توانائی کے شعبے میں ہے چاہے وہ سند کے شعبے میں ہے چاہے وہ انفرسٹرکچر کے شعبے میں ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا پاکستان پر اعتماد کر رہی ہے آج میں نے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس سنی اور مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں ایک دفعہ ذرا یہ بات ان کے ساتھ واضح کروں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے بھئی دو ہزار تیرہ میں آپ کو لوگوں نے وزیر آزم منتخب نہیں کیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے یہ آپ جانے اور پاکستان کے عوام جانے آپ پاکستان کے عوام سے پوچھے جا کے کہ مجھے ووٹ کیوں نہیں دیتے فلانا بھی استیفہ دے دے فلانا بھی استیفہ دے دے خان صاحب ادھر پورا ملک استیفہ دے دے انشاءاللہ آپ کی باری نہیں آئے گی جس طرح کی آپ سیاست کر رہے ہیں پاکستان میں ہمیں امن اور استحقام چاہیے جس دن سے ہم حکومت میں آئے ہیں ان کی کوشش ہے کہ اس حکومت کو ناکام کرنے کے لیے ملک کے اندر بے یقینی پیدا کرو ملک کے اندر سیاسی ادم استحقام پیدا کرو اور وہ اقتصادی پالسیاں جو یہ حکومت چلا رہی ہے ان کو کسی نہ کسی طرح سے ناکام کرو ان کا مقصد ہے وہ ہماری حکومت کو ناکام کرنا چاہتے ہیں لیکن خان صاحب آپ ہمیں ناکام نہیں کر رہے آپ پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں چونکہ اگر پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگیں گے پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی پاکستان کا امن بہتر ہوگا تو اس کا سارے کا سارا فائدہ ہمارے نوجوانوں کو پہنچے گا ان کے لیے روزگار پیدا ہوگا ان کا مستقبل بہتر ہوگا لیکن اگر آپ یہ بے یقینی پھلاتے رہیں گے ہر وقت اس ملک کے اندر ایک حیجان پھلاتے رہیں گے تو پھر آپ نقصان کس کا کر رہے ہیں پاکستان کا امیج آپ دنیا میں نقصان پہنچا رہے ہیں کہ جو سرمایہ کار یہاں رخ کر رہے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھگا دیں یہاں سے دنیا میں سرمایہ ہمیشہ پر سکون پانی پر جاتا ہے جہاں پہ استحقام ہو جب آپ ایک پتھر پانی میں پھینکتے ہیں اور اس سے جو ویوز بنتی ہیں تو پرندے اڑ جاتے ہیں سرمایہ کاری کے پرندے ایک ایک کر کے آتے ہیں لیکن جب ایک پتھر مار کے لہریں پیدا کی جائیں تو وہ با جماعت اڑ کے چلے جاتے ہیں خان صاحب کی پہلے دن سے کوشش ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی سرمایہ کار اس حکومت کے ہوتے ہوئے سرمایہ کاری کرنے نہ آجائے اسی سوچ کے تحت دوزار چودہ میں انہوں نے ایک گھنونہ کھیل کھیلا چند لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جمہوریت کے خلاف سازش کی اور پاکستان کے مستقبل کے خلاف سازش کی اور ایک سو چھبیس دن موصوف دھرنا دے کے بیٹھے رہے آج یہ میں سن رہا تھا کہ ان کے پیٹ میں بہت مروڑ تھا کہ جی یہ دھرنا کیسے ختم ہو گیا کیوں ختم ہو گیا کیا ہوا دو نفل شکرانے کے پڑے میں نے خان صاحب جب آپ کا دھرنا ختم ہوا تھا تو قوم نے سو سو نفل شکرانے کے پڑے تھے کیونکہ آپ نے بھی اسلام آباد کے اندر جو مناظر کی دکھائے تھے اس کی مثال نہیں ملتی ان دھرنے والوں کے ہاتھوں تو لوگ پریشان ہوئے تھے آپ کے دھرنے کے ہاتھوں تو پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں رہی تھی آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر لشکر کشی کی آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کی امارت کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا آپ نے پاکستان میں ٹیکس نہ دینے کی سیول نافرمانی کی تحریک شروع کی آپ نے اس دھرنے کے دوران پیہ جام کرنے کی کوشش کی کیا کچھ نہیں کیا آپ نے لیکن آپ ناکام ہوئے اور اس ناکامی کا غم آپ سے ابھی تک بھولا نہیں جا رہا آپ نے اس کے بعد دوبارہ ایک دھرنہ دوزار سولہ میں دینے کی کوشش کی اور پھر لوگوں کو پیہ جام اور شہر بند کرنے کی کالیں دیں اپیلیں دیں لوگوں نے آپ کی کال پر آپ کی اپیل پر کان نہیں دھرا شہر بند نہیں ہوئے ملک کا کاروبار چلتا رہا بلکہ بہتر چلتا رہا تو اگر پاکستان کے لوگوں نے آپ کی اپیل پر شہر بند نہیں کیے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے آپ پاکستان کے عوام سے پوچھیں وہ آپ پہ کیوں نہیں اعتماد کرتے پھر اس کے بعد آپ مسلسل اس عمل میں مصروف رہے کہ اگر مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکا تو میں تیلی لے کے کہیں آگ لگاؤں کوئی پٹرول لے کر آئے اور میں تیلی لگاؤں جہاں کہیں پٹرول مجھے نظر آتا ہے کہ اس کی خوشبو بھی پڑتی ہے کہ کہیں کوئی بہران پیدا ہو سکتا ہے تو تیلی آدمے لے کے پہنچ جاتے ہیں شاید یہ آگ لگ جائے اور یہ حکومت کو جلا دے وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں تو آج جو انہوں نے ایک بہت حیران کون بات کی ہے اور میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جماعت اس الیکشن ایکٹ کے تمام عمل کا حصہ تھی جس کے اوپر آج یہ تقریر فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں کونسی انٹرنیشنل لابی کے کہنے کے اوپر وہ تبدیلی کی گئی خان صاحب اگر کسی انٹرنیشنل لابی کے کہنے پہ وہ ترمیم کی گئی تو آپ بھی اسی انٹرنیشنل لابی کا پھر حصہ ہیں چونکہ آپ اس چوتیس رکنی کمیٹی کا میمبر تھے آپ کی جماعت کے چار عراقین اس کمیٹی میں شامل تھے جس نے اس قانون کو ترتیب دیا بلکہ آپ کے چار عراقین نہیں تھے آپ کے قریب ترین حلیف جو آپ کی جماعت میں کسی بھی لیڈر سے زیادہ آپ کے قریب ہیں اور آپ کی سیاست کے استاد ہیں شیخ رشید صاحب ان کو مسلم لیگ نون نے اپنا ایک نمائندہ ہٹا کے ان کے لیے جگہ بنائی وہ بھی اس کمیٹی میں شریک تھے اور جب یہ قانون بنا تو تمام میمبران نے اس قانون کے حوالے سے مختلف آرات دیں مختلف تجاویز دیں جو اس کمیٹی کے ریکارڈ کا حصہ ہیں جناب عمران خان صاحب آپ کے کسی رکن نے کسی مرحلے کے اوپر کوئی ایسی ترمیم یا کوئی ایسی تجویز نہیں دی جو ختم نبوت کے انوان کے حوالے سے کسی تبدیلی کے لیے مطالبہ کرتی ہو گویا کہ جو قانونی مسفدہ تیار کیا گیا اس کمیٹی کی طرف سے آپ کی جماعت اس میں شریک تھی اور اس سے مطمئن تھی اس کے بعد جب سینٹ میں اس کی منظوری کا وقت آیا تو حافظ حمدلہ صاحب نے جب یہ سوال اٹھایا کہ اس حلف نامے کے انوان کو میں غیر حاضر دیکھتا ہوں اور انہیں وزیر قانون نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ انوان غیر حاضر نہیں ہے ہٹایا نہیں گیا ہے بلکہ یکجہ کیا گیا ہے اور انہوں نے اس پہ اسرار کیا کہ جو بھی صورت ہے اس کو پرانی حالت میں واپس لائے جائے تو سینٹ کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ وزیر قانون زاہد حامد صاحب نے حافظ حمدلہ کی حمایت کی مسلم لیگ نون نے حمایت کی اور تیرہ اور چوتیس ووٹوں سے وہ تجویز مسترد ہو گئی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئے کے ووٹ ان تیرہ میں نہیں تھے جو اس ترمیم کے حق میں تھے پی ٹی آئے کے ووٹ ان چوتیس کے اندر شامل تھے جنہوں نے اس ترمیم کی مخالفت کی تو جناب عمران خان صاحب آج آپ کس چہرے کے ساتھ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کی ہے آپ کا دراصل مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی نواز شریف کے خوف سے نہیں نکل سکے اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو کام یہ نہیں کر سکے ان کے دو دھرنے نہیں کر سکے یہ ان لوگوں کو جو کہ ابھی دھرنہ دینے آئے تھے ان کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی ادھر جاؤ ادھر نواز شریف کی طرف ہو تم کتنی بددیانتی ہے ایک شخص جو قومی سطح پہ خود کو لیڈر ہونے کا دعویٰ کرے اتنی غیر ذمہ دارانہ سیاست کرے اور سیاست کے میدان کا وہ ایک فسادی بابا کہ جو بس اس ٹو میں رہتا ہے کہ کہاں کوئی میں آگ لگا سکتا ہوں تو مہاچز کی تیلی لے کے وہ آگ لگانے پہنچ جاتا ہے اور جس کو سوائے الزام لگانے کہ کوئی اور چیز نہ آتی ہو کیا وہ پاکستان کی قیادت کے لائق ہے تو پہلی بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس قانون کی منظوری میں جس کے اوپر تنازہ کھڑا کیا گیا پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے عراقین برابر کے شریک تھے انہوں نے کسی سطح کے اوپر کوئی ترمیم کوئی اختلاف یا کوئی تجویز نہیں دی جو ختم نبوت کے قانون کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہو تو لیٹ اس بی ویری کلیر مسٹر خان یو آر ٹرائنگ ٹو چیٹ دی نیشن آپ قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور قوم ان باتوں میں نہیں آئے گی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں میں نے ہمیشہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم بدقسمتی سے دشمنوں کی ان سازشوں کا حصہ بن رہے ہیں جو پاکستان میں مسلک کی بنیاد کے اوپر فسادات کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ایک سازش کی جا رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں آگ اور خون لگایا جائے اور اس آگ اور خون کے لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑائے جائے مشرق غستہ کا آپ سین نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مشرق غستہ میں کیا ہو رہا ہے عراق میں کیا ہو رہا ہے شام میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ مسئلہ ختم نبوت کا نہیں ہے مسئلہ ختم نبوت تو آئین میں تیہ ہو چکا ہے آئین کے اندر ختم نبوت کے مسئلے پر پوری قوم نے مہر لگا دی ہے جو قیامت تک کوئی نہیں توڑ سکتا یہاں پر مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوانے کی سازش ہو رہی ہے جو عراق اور شام کے اندر دیکھی جا رہی ہے ہمیں پاکستان میں بہت ہوش کے ساتھ بہت دانشمندی کے ساتھ حالات کو قابو پہ حالات کو قابو میں رکھنا ہے اور اس دھرنے کے اندر بھی جو ہم نے اقدام اٹھایا پوری قومی قیادت نے مل کر اٹھایا سیول اور عسکری قیادت نے اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں اندازہ تھا ہمارے پاس ایسی اطلاعات تھیں کہ تقریب کاری کے خطرات بڑھ رہے تھے اور کسی وقت کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا تھا جس سے پاکستان میں اسلام آباد یا کسی جگہ پہ بھی مسلکی فسادات بھڑک اٹھ سکتے تھے اور ان کے اوپر قابو پانے کے لیے ضروری تھا کہ فیلفور اس دھرنے کو ڈسپرس کیا جائے اور ملک کے اندر حالات کو نارمل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ہم سب نے اس میں اپنا کردار ادا کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ صورتحال اور وہ خطرہ ڈال گیا تو آپ اس کے اوپر بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی قوم کو بڑکانا چاہتے ہیں تو میں ایک ایسا شخص کے جو صبح شام قوم کو دھوکہ دے اور پنامہ 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 جناب چلے آپ کو بہت کرپشن کا چیمپین ہے آپ اس کے خلاف میں عمران خان صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چار سالوں میں آپ بتائیے کہ خیبر پختون خواہ میں آپ نے کرپشن کے خلاف کیا کیا جن لوگوں کے آپ نے نام دیئے کہ نیب کے لیے چیئرمن کے لیے یہ بہت اچھے نام ہیں کیا ان میں سے کسی ایک کو آپ نے خیبر پختون خواہ میں نیب کا چیئرمن لگانے کی کوشش کیے وہ پاکستان میں اگر کرپشن کے خلاف اچھا کام کر سکتے ہیں تو خیبر پختون خواہ کے تصاب کمیشن میں بھی بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اس میں تو جو آپ نے جس شخص کو لگایا اور اس نے جب آپ کے حکومت کے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا تو آپ نے چوروں کو نہیں پکڑا آپ نے نیب کے اپنے چیئرمن کو بار نکال کے کر دیا آپ کے پارٹی کے الیکشن کے لیے آپ نے جو الیکشن کمیشنر جسٹس وجیودین کو لگایا جب جسٹس وجیودین نے کہا کہ پارٹی کے اوپر کرپٹ مافیا اور کرپشن کے مگر مچ قبضہ کر گئے ہیں تو آپ نے ان کرپٹ لوگوں کا محاصبہ نہیں کیا جسٹس وجیودین کو جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے نکال کے بار پیٹ دیا جب بینک آف خیبر نے آپ کی صوبائی کابینہ کے خلاف اشتہار دیا کہ ہم سے پیسے مانگے جاتے ہیں آپ نے ان لوگوں کے خلاف کاربائی نہیں کی کہ جنہوں نے پیسوں کا مطالبہ کیا آپ نے بینک آف خیبر کی انتظامیہ کو نشانہ بنایا جب آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز نے خیبر پختونخواہ کی حکومت کی کرپشن کی نشاندہی کی تو آپ نے حکومت کی صفائی کی طرف توجہ نہیں دی اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو شٹ اپ کال دیتی تو پھر یہ بتائیے کہ آپ جو پورے ملک میں دیانت کے علامت بن کے پھرتے ہیں جیسے جنرل مشرف سب کو دیانتداری پر لیکچر دیتے تھے اور اپنی چھتری کے نیچے پاکستان کے تمام کرپشن کے مگرمچ جمع کر لیے تھے خان صاحب حقیقت یہ ہے کہ آپ نے بھی آج پاکستان کی سیاست کے وہ سارے کرپشن کے مگرمچ اپنی چھتری کے نیچے جمع کر لیے ہیں تو آپ کس موں کے ساتھ قوم کو یا مسلم لیگ نون کی قیادت کو کرپشن کے تانے دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم نواز شریف پر کوئی پبلک منی کا کیس آج تک نہیں قائم ہو سکا وہ تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں مزہ تو یہ تھا کہ آج آپ ہمیں عدالت میں کھڑا کرتے کہ ہم نے اپنے دور میں کسی پبلک فنڈ کے اندر خرد بھرد کی ہے کسی پروجیکٹ میں کیک بیکس لیے ہیں کسی جگہ کمیشن لیا ہے آپ وہ نہیں کر سکے لہٰذا اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان کے حوالے سے ضروری ہے کہ ہم امن اور استحقام کو ہر قیمت پہ قائم رکھیں اور کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ پاکستان میں آگ لگائے اور ہماری ترقی کے سفر کو متاثر کر سکے آج پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی لبرل تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسانی قدروں پہ یقین رکھتا ہے لبرل وہ بھی ہوتا ہے عمران خان صاحب کہ جو اپنے سے مخالف نظریے کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے ہم مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کبھی ہم نے ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا تھا جس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر دیتا لیکن ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے اور مساق جمہوریت کے بعد ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ ہم سب پاکستانی ہیں ہمارا سیاست کے حوالے سے نکتہ نظر مختلف ہو سکتا ہے لیکن ہماری حب الوطنی پہ ہم ایک دوسرے کی شک نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی بھی پاکستان کی جماعت ہے اور پاکستانیوں کی جماعت ہے پی ٹی آئی بھی پاکستان کی جماعت ہے اور پاکستانیوں کی جماعت ہے اسی طرح دیگر جماعتیں چاہے وہ ایم کیو ایم ہے چاہے وہ جے یو آئی ایف ہے چاہے وہ جماعت اسلامی ہے چاہے وہ شیر پاؤ صاحب کی جماعت ہے اچک ذری صاحب کی جماعت ہے وہ کوئی بھی جماعت ہے سب پاکستانیوں کی جماعتیں ہیں وہ پاکستان کا بھلا چاہتی ہیں اور ہمیں اپنے اپنے نظریات پر فخر ہے اور پاکستان کو ترقی دینے کی منزل اور راستے جدہ جدہ ہیں ہم مختلف نظریوں سے سوچتے ہیں لہٰذا اگر ہم ادم برداشت کو یہاں پر لے جائیں گے جہاں ہم یہ کہیں گے کہ میرے علاوہ سب شیطان ہے میں ہی صرف سفید ہوں باقی سب سیاہ ہے تو یہ جمہوریت کا مزاج نہیں ہے اور یہ اس لبرلزم کی نفی ہے جس کا آپ پر چار کرتے ہیں کہ میں بڑا مغرب میں را اور مغرب میں میں نے یہ سیکھا اور وہ سیکھا خان صاحب آپ نے تو اپنے کرکٹ کے کیریئر سے بھی کچھ نہیں سیکھا چونکہ ایک سپورٹسمن کی سب سے بڑی شناک سپورٹسمن سپیرٹ ہوتی ہے کہتے ہیں ون اور لوز ویت اسمائل یہ ہے سپورٹسمن سپیرٹ لیکن جس دن سے آپ ہارے ہیں اس دن سے رو رہے ہیں آپ کو سپورٹسمن سپیرٹ سیکھنی چاہیے اپنے فالورز کو بھی سکھانی چاہیے اب چھے مہینے رہ گئے ہیں ساڑھے چار سال کا عرصہ گزر چکا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ بھی ان چھے مہینوں میں خیبر پختونخواہ کے عوام کی طرف توجہ دیں وہ آپ سے بہت نراز ہیں آپ نے ساڑھے چار سال پنجاب حکومت گرانے پہ اور وفاقی حکومت گرانے پہ توجہ دیا ہے آپ کو خیبر پختونخواہ کے عوام نے ووٹ دیا تھا کہ آپ نیا پاکستان بنا کے دکھائیں گے اور ساڑھے چار سالوں میں آپ نئے پاکستان کا ایک کھڑکی یا ایک دروازہ بھی نہیں بنا سکے تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور بیجا تنقید سے پرہیز کریں چونکہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو ہمیں بھی پھر آپ کے اوپر تنقید کرنی پڑے گی ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن سے پہلے تلقیان بڑھیں ہمیں آپ ہمارا کام کرنے دیں ہمارا مقصد آپ کا جواب دینا نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ جو ہم نے پاکستان کے ترقی کے اہداف بنائے ہیں ان کو حاصل کریں پاکستان کو توانائی میں خود کفیل کریں پاکستان کے امن کو آگے بڑھائیں اور ان سازشوں کا مقابلہ کریں جو ہمارے دشمن ملک میں آگ لگانے کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے ہم سب کو ملنا ہوگا اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے ہم حالت جنگ میں ہیں ہم ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے تو دشمن کامیاب ہوگا اور ہمیں پاکستان کی معیشت کو سکس پرسنٹ سے اوپر لے کے جانا ہے تاکہ ہم نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کر سکیں اس ملک کے اندر خوشحالی آئے اور غربت جائے آج پورے ملک کے اندر تاریخی منصوبے مکمل ہو رہے ہیں ستر سال سے بلوچستان کی دھرتی خوشک تھی سوئی کی دھرتی سے گیس پیدا ہوئی پورے ملک کو اس نے روشنی دی لیکن اس کے عیوز سوئی کو اور ڈیرہ بگتی کو کچھ نہیں ملا ہم نے الحمدللہ دریاؤں کے رخ موڑے اربوں روپے منصوبے پہ ڈالے جو بیس سال سے بند تھا تو اس کو دوبارہ چالو کیا آج ڈیرہ بگتی کے بہتر ہزار اکڑ زمین کو جو خوشک اور بنجر تھی سراب کرنے کے لیے پاکستان کے دریاوں کا پانی دریاؤں کا پانی بلوچستان پہنچ چکا ہے آج گوادر سے کوئٹا اور گوادر سے خوزدار خوزدار سے رتوں ڈیروں وہ سڑکیں جو پندرہ سال سے منصوبے دفن ہو چکے تھے ان کو ہم نے اربوں روپے سے دوبارہ چالو کر کے مکمل کیا ہے جس سے بلوچستان کی خوشحالی میں ایک نئی بنیاد رکھی جا رہی ہے آج لواری ٹرنل جس کو انیس سو چوہتر سے کتابوں میں شروع کیا گیا تھا بنانے کے لیے وہ ہمارے ہاتھوں سے ہم نے اس پہ بھی اربوں روپے لگائے اس کو مکمل کیا اور آج چترال کے عوام اور شمال مغربی خیبر پختونخواہ کے عوام ایک نیا سانس لے رہے ہیں اس منصوبے سے ایک نئی زندگی کے دور میں جا رہے ہیں آج چترال میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے نئی نئی سڑکیں بن رہی ہیں نئے منصوبے لگ رہے ہیں جہاں ترقی آ رہی ہے اسی طرح موٹر وے جو رک چکی تھی پشاور سے لاہور آ کے وہ تیزی سے لاہور سے کراچی تک مکمل ہو رہی ہے جو کراچی پشاور موٹر وے کی صورت میں ہماری معیشت کے اندر ریڈ کی ہنڈی بنے گی یہ وہ منصوبے ہیں اس کے ساتھ جو مغربی روٹ بن رہا ہے ادھر سے برہان سے لے کے ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ اسماعیل سے زوب کوئٹا اور گوادر یہ وہ منصوبے ہیں جو پاکستان کو نئی سمت دے رہے ہیں پاکستان کو ایک اقتصادی طاقت بنانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں سی پیک ایک ایسا گیم چینجر ہے جو اگلے دس سے بیس سالوں میں اس خطے میں پاکستان کو ممتاز حیثیت دے گا اس سب کو تباہ کرنے کے لیے دشمنوں کی کوشش ہے کہ ہمیں لڑائیں اور ابھی آپ جیسے جانتے ہیں کہ ایک امام بارگاہ پہ بھی حملہ جو کیا گیا ہے یہ اسی سازش کا حصہ ہے جس کے تحت کوشش کی جا رہی تھی کہ یہاں دھرنے کے ذریعے اور چیلم کے موقع کے اوپر یہ کوشش تھی پچھلے چیلم کے جلوسوں پر بھی خطرہ تھا اور اسی لیے ہم نے دھرنے کے بڑی حکمت کے ساتھ اسے ٹیکل کیا اور اب یہ ربی الول کا مہینہ ہے اس دوران ہم سب کو مل کر قوم کو اتحاد میں رکھنا ہے یہ غیر معمولی حملے ہیں جو پاکستان پہ ہو رہے ہیں تاکہ پاکستان کی ترقی کو کریش کر سکے اور یہ خان صاحب جو ہے وہ تانے بازی میں لگے ہوئے ہیں اور خان صاحب جو ہیں یہ وہ فسادیوں کی طرح مرچیں وہ مچس لے کے ہر وقت اس سو میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی پیٹرول کی مجھے بو آئے تو میں وہاں جا کے آگ لگاؤں خان صاحب گرو اپ اٹھارہ سال کی عمر میں انسان وہ بلوغت حاصل کر لیتا ہے آپ نے شاید ابھی پینسٹھ چھے سٹھ سال کے ہو کے بھی سیاست میں ابھی نہ بالے گی ہیں اور بچوں کی طرح ہینڈل کر رہے ہیں معاملہ کو دیکھتے ہیں ایسان صاحب یہ ایسان صاحب فکر احمان سما ٹی بی سے سب سے پہلے تو میں میڈیا گیر کی کنڈنیشن کرتا ہوں اس کو آپ نے جس سے کہیں دوسرا یہ اپنے جسٹس وزیو دین کا آپ نے ذکر کیا آج کچھ خبریں ہیں کہ حکومت نے جسٹس وزیو دین کو خیر ٹیکر بنانے تھی کہ ان کو کوئی پیش پیش کیے اس کے بارے آپ جائے کہیں گے اور دوسرا پی ٹی آئی کے سرورہ امران خان میں پہلے جو آپ کا سوال ہے اب ایک غیر رسمی مشاورت کا عمل جو ہے وہ یقیناً شروع ہوگا چونکہ پاکستان میں انتخابی عمل چھے مہینے کے فاصلے پر ہے اور ہم تمام جماعتوں کو اپیل کرتے ہیں کہ بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے پارلیمنٹ کے فلور پہ آئیں اور جو انتخابی اصلاحات ہم نے منظور کی ہیں اور جس پیکج پہ اتفاق کیا ہے اس کے حوالے سے جو مزید قانون سازی درکار ہے اس پر اپنا پورا ٹائم دیں اور حکومت کے ساتھ مل کر اسے ممکن بنائیں تاکہ اگلے انتخابات پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے جو قائم مقام یا نگران وزیر آزم ہوگا اس کے لیے حکومت اور آپوزیشن مشاورت کریں گے جیسے پہلے ہم نے مختلف تقرریوں کے لیے کی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اگلے انتخابات میں آپوزیشن کے ساتھ مل کر ایسے ناموں پر اتفاق کر سکیں جو پوری قوم کو اعتماد دیں اور ان کے نتیجے میں ہم ایک صاف اور شفاف انتخابی تبدیلی جو انتقال اقتدار کی ہے اس کو ممکن بنائیں اور حکومت اپنی مدت مکمل کرے انتخابات ہوں اور انتقال اقتدار انتخابات کے نتیجے میں ہو اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے سوال میرے بارے میں کیا میں خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حدالت میں چیلنج کریں میرے پاس مجھے معلوم ہے کس طرح کا اقامہ تھا آپ ویب کے اوپر جائیں مدینہ انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینٹریپنیورشپ ایک بہت نون پروفٹ انسٹیٹیوشن ہے جو اگزیکٹیو ایڈوکیشن بھی دیتا ہے اور ہم نے جب یہ قائم کیا تھا میں ان کے چند ایک بانیوں میں تھا اس خیال کو دینے میں کہ مدینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اور جس شہر کے اندر اسلامی تہذیب اور سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تو اس شہر کے اندر مینجمنٹ کا ایک ورلڈ کلاس انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے لہٰذا چند جو وہاں پہ مقامی حضرات تھے ان کو میں نے یہ آئیڈیا دیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور یہ مدینہ انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ انٹریپنیورشپ قائم ہوا اور میں اس کی جو گلوبل ایڈوائزری کمیٹی ہے اس میں انہوں نے مجھے رکھا جو مشاورتی فورم ہے اور کسی قسم کا معافضہ انہوں نے کبھی نہ مجھے دیا نہ میں نے اسے لیا چونکہ اس کی ایڈوائزری کاؤنسل میں جو دنیا کے ٹاپ ایکیڈیمیشنز ہیں یا ایکسپورٹس ہیں ان کو وہ لیتے ہیں اور چونکہ مجھے اس کے لیے اکثر میں ایکٹیو میمبر تھا بورڈ کا اور وہ مجھ سے بہت مشاورت کرتے تھے فریقونٹ ٹریول کرنا پڑتا تھا تو اس کے لیے مجھے اکامہ انہوں نے اللہو کیا تاکہ میرے ٹریول میں کوئی پرابلم نہ ہو لیکن اس کے اگینسٹ کوئی زیرو روپی اور پیسہ میں نے نہیں اور یہ میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں تو خان صاحب کو میری اپیل ہے کہ بڑے شوق سے عدالت میں جائیں میرے اکامے کو چیلنج کریں اور ایویل فیس اس چیلنج اصل بات یہ ہے کہ یہ شخص ہے اس کا ایک ہی حصول ہے کہ ہر کسی کو گندہ کرو ہر کسی پہ کیچڑ اچھالو اور خان صاحب اور یہ وہ کام بندہ کر رہا ہے کہ جس کے اوپر اگر کیچڑ اچھالا جائے تو کیچڑ کے ڈرم میں اس کے اوپر اچھالنے کے لیے لیکن یہ ہماری سیاست نہیں ہے ہم ذاتیات کی سیاست نہیں کرتے ہم اصولوں کی کرتے ہیں اور ہم پالس کارکردگی کی کرتے ہیں وی ویل کمپیٹ آن آور پرفارمنس نوٹ آن کریکٹر اسیسینیشن ٹھین جو صاحب ایک شکل صاحب عظیم صدیقی لیبر جیسے آج یقیناً اکبر بکٹی کی روح خوش ہوگی کہ پانی اس وقت سیراب کر رہا ہے تو کیلہ کے کو لیکن گوادر میں اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں پینے کو پانی نہیں ہے عوام یہ سوال کی اس وقت کر رہے اگر آپ نے مطمئنی کر رہے کہ چینیز جو ٹریلر آئیں گے کیا وہ محصول دیں گے رہداری ٹیکس دیں گے یا نہیں اور اس وقت چینی مزدور لیبر گوادر میں بھی اور جبوں میں بھی کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں کیا ایسا کوئی معایدے میں شامل تھا یا وہ اپنی مزی سے کر رہے تھے تیکھئے جہاں تک گوادر کا تعلق ہے گوادر کے انفرسٹرکچر پر تیزی سے کام ہو رہا ہے اور وہاں پر ڈیم بنائے گئے ہیں پچھلے تین سالوں کے اندر ہم نے ڈیم بنائے ہیں بدکسمتی سے پچھلے دو سالوں میں خوشک سالی رہی ہے جس سے وہاں پہ ان ڈیمز میں پانی زیادہ نہیں آ سکا اسی کے پیش نظر ہم نے ڈی سیلینیشن پروجیکٹس پہ کام شروع کیا ہوا ہے ہنگامی بنیادوں پر اور فائیو میلین گیلن پر ڈے کا ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے مجھے امید ہے کہ اگلے ایک سال کے اندر اسے ہم ممکن بنا لیں گے اس کو وہاں انسٹال کر دیں گے لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بلوچستان حکومت اس وقت تقریباً پچاس لاکھ روپے یومیاں سے زیادہ باؤزرز کے ذریعے پانی لانے پہ خرچ کر رہی ہے تاکہ وہاں پہ پانی کی فرامی کو یقینی بنائے جائے لیکن فائیو ملین گیلن پر ڈے کا ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے اس پر تیزی سے کام جاری ہے اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ایک سال کے اندر اندر وہ مکمل ہو جائے گا اسی طرح وہاں پہ ایک پاور سٹیشن کے اوپر بھی کام جاری ہے اور وہ بھی ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر مکمل ہو جائے گا جس سے گوادر شہر بجلی اور پانی کے حوالے سے خود کفیل ہو جائے گا جو ٹرکس کی لوجسٹکس ہیں یہ تمام معاملات بین الاقوامی معاہدوں کے تحت ہوتے ہیں اور جو انٹرنیشنل ریگولیشنز ہوتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے ان کے روشنی میں ہر ملک کرتا ہے اور جیسے ٹول آپ دیکھتے ہیں موٹر وے پہ جاتے ہیں یا کسی شارہ پہ جاتے ہیں تو وہ ٹول جو ٹرکس ہیں وہ دیتے ہیں اور اسے ریکاوری کی جاتی ہے جو چائنیز ملازمین یا ورکرز ہیں وہ ایک تناسب میں آتے ہیں ہر پروجیکٹ میں اکثریت پاکستانی ورکرز کی اور پاکستانی سٹاف کی ہے چونکہ ان پروجیکٹس کو ای پی سی موڈ میں کیا جاتا ہے ای پی سی موڈ ہوتا ہے جس میں انجینرنگ پریکیورمنٹ اور کنسٹرکشن یا ٹرن کی بیسز جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے اور ای پی سی موڈ میں پروجیکٹس ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک مخصوص مدت میں مکمل نہیں کیا تو آپ کو جرمانہ لگتا ہے تو لہٰذا چائنیز کانٹریکٹرز کی مجبوری ہے کہ ایک کرٹیکل میس وہ ٹرینڈ مین پاور کا رکھیں جو اس کام کی چال یا رفتار کو یقینی رکھیں ورنہ ان کو پینلٹیز لگتی ہیں پاکستانی ورکرز کے لیے بھی یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب چائنہ کی ٹرینڈ لیبر ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ جب کام کرتے ہیں تو وہ بھی سیکھتے ہیں تو آج تمام سی پیک کے پروجیکٹس میں مجورٹی آف دی ورکرز آر پاکستانی اور پاکستانیوں کو چینی افرادی قوت کے ساتھ جب کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو انہیں ان کی جو پریکٹسز ہیں ورک ریلیٹڈ یا ان کی جو ٹیکنیکی ٹیکنیکل یا ٹیکنیکی صلاحیت ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے تو اس میں ایک بہت اچھی پارٹنرشپ ہے دونوں سائٹ سے جس سے ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں ایک بہتر ہم سیکھتے ہیں ریاست میں ایک حکومت کے بزیر ہے اس نے کیا پیغام کیا ہے کہ جو کلیس اہلکار گرمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے ان کا تو میڈیکل جو علاوہ سب کو بھی کٹ گیا لیکن جنہوں نے بلوا کیا جنہوں نے ریاست کے ریٹ کو توڑا یہاں پر آپ کی پریس آمدنسز موجود ہے ان میں پیسے تحسین کیے گئے تو یہ بیاست کیا پیغام دیا ہے ان لوگوں کو دکانوں کی بارا جستی چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو دکانوں توڑتے ہیں دیکھئے جہاں تک آپ کو جو پچیس کے آپ نے سوال کیا اس دھرنے کے حوالے سے یہ بات ہو چکی ہے آن ریکارڈ آ چکی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگزیکٹیو کے جو اختیارات ہیں اور جو اگزیکٹیو کی فیصلہ سازی ہے اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے تمام آرگنز کی طرف سے اور جب ایسی ہدایات جاری ہوتی ہیں جن سے وزراء کو توہین عدالت میں طلب کیا جائے اور براہ راست کہا جائے کہ وہ عدالت کے حکامات کے امپلیمنٹیشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے اس لیے جو اگزیکٹیو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے قریب ہوتی ہے میں نے اس فیصلے کو کہ ایکشن کیا جائے موقع رکھا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں اور ایسی سازشیں ہو رہی ہیں جن کا مقصد ہے کہ لال مسجد یا موڈل ٹاؤن جیسا حادثہ پیدا کیا جائے اور اس سے حکومت کے خلاف ایک تحریک کو ہوا ملے لہذا ہم بہت محتاط تھے ہمیں شہریوں کی مشکلات کا بھی اندازہ تھا کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے لیکن اس سے زیادہ ہمیں ملک کے حالات کی فکر تھی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی صورت نہ بنے جس سے ایک ملک گیر تباہی یا ملک گیر ڈی سٹیبلائزیشن نہ ہو جائے اور اسی لیے ہم نے جو آئمہ کرام تھے جو مشاہق کرام تھے جو بڑے بڑے جیہ علماء تھے اس علاقے کے ان سب کو بیچ میں ڈالا تھا کہ ہم اس مسئلے کو بخیر و خوبی حل کر لیں اور اس کو ریزولف کر لیں چونکہ ان لوگوں نے جس مطلب کو ابھارا تھا اس میں ایک بہت جذباتی آپ کو معلوم ہے کہ ہم مسلمانوں کی سب کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا جذباتی نویت کا عقیدہ بھی ہے اور رشتہ بھی ہے چونکہ یہ کوئی سیاسی تنازہ نہیں تھا ایک مذہبی عقیدہ کے حوالے سے تھا ہم بہت محتاط تھے لیکن عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اس دن مجھے نہیں بلایا اچھا ہوتا مجھے بلا کے یہ حکم دیا جاتا تو میں اسے ضرور عدالت کو اپنی رائے دیتا لیکن اس ایکشن کے نتیجے میں چند ایک چیزیں جو سامنے آئیں وہ یہ آئیں کہ وہ جو مظاہرین تھے جس کی ہم تحقیقات کر رہے ہیں وہ ایسی چیزوں سے لیس تھے اور ایسی چیزوں سے مسلح تھے جو عام حالات میں مظاہرین کے پاس نہیں ہوتی جب ایک پولیس کا دستہ تقریباً پہنچ گیا تھا تو انہیں ایک گروہ کی طرف سے بدترین شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا جس کے لیے پولیس تیار نہیں تھی کیونکہ پولیس کو اندازہ نہیں تھا کہ آگے سے بھی ایک اور فورس اس کو آنسو گیس اس کی طرف پھینک سکتی ہے پھر جو میڈیا نے لائیو کوریج کی اس لائیو کوریج کے نتیجے میں پنڈی سے کچھ جلوس نکلے جن کے نتیجے میں یہ خدشہ تھا کہ وہاں پہ صورتحال زیادہ گمبیر ہو سکتی ہے اور سیکیورٹی فورسز کو دو طرفہ لڑائی لڑنی پڑے گی تو اس کو پھر انہوں نے اس مناسب صورتحال کے حوالے سے ہارڈ کیا اور ہم نے یہ جو آپریشن پھر روکا ہماری جو سیکیورٹی فورسز نے یا جو ایڈمیسٹریشن موقع پہ تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خون خرابے کو روکا جائے چونکہ جس انداز میں لوگوں کو اپیل کر کے بلائی گیا تھا اور کہ اگر اس سے آگے وہ لے کے جاتے تو اس میں خون خرابے کا خدشہ تھا چونکہ انتظامیہ کو ہدایت تھی عدالت کی طرف سے کہ آپ کسی قسم کا آدشی اسلحہ استعمال نہیں کر سکتے اور دوسری طرف آدشی اسلح موجود تھا اور پولیس نے مظاہرین سے اسلح برامت کیا میں نشانہ بن جاتے یا ہلاک ہوتے تو اس کے بھی مزمرات تھے اور اگر پھر اس صورتحال سے نبٹ نے کے لیے رینجر جو کہ اس سے پیچھے تھے اور وہ مسلح تھے وہ اگر کوئی کسی قسم کی فائرنگ کرتے تو دوسری طرف بھی اموات ہو سکتی تھی یہ صورتحال بہت بگڑ سکتی تھی تو اس لیے ایک مسلحت کے مرسل نے اس کو بڑی حکمت کے ساتھ دیل کیا گیا اور بالاخر جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی بڑی تباہی سے بچ گئے اور اب میں پوری قوم کو یہ اپیل کروں گا کہ یہ بارہ ربی کا دن ہے اور ملاد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں بھائی چارے محبت اور یکجیتی کے پیغام کو فروغ دیں اور نفرتیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں انہیں ختم کریں یہ دشمن ہمارے اندر چنگاریوں کو بڑھکانا چاہتے ہیں دشمن ہماری قوم کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں جیسے عراق اور شام میں لڑے ہیں مسلمان ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے برما کے مسلمانوں کی حالت دیکھئے کہ وہ کس طرح ہیں تو برائے مہربانی میڈیا سے بھی درخواست ہے کہ بجائے وہ تنازیات کو ہوا دیں امن بھائی چارے اور اخوت کے پیغام پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل نہائیت روشن ہے پاکستان اور جمہوریت ایک سکے کے دو رخ ہیں قائد اعظم ایک جمہوری رہنما تھے انہوں نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان کو بنایا تھا اور پاکستان ووٹ کی طاقت سے ہی بچے گا اور ووٹ کی طاقت سے ہی ترقی کرے گا اللہ خیر بنایا ہے کہ آپ نے چھوڑا بے روپے اپنے ارکان پارلیمنٹ پر تقسیل کیے میرے دنے تو آپ کی نفسائی بڑھئی ہے ساڑھے بتیس ساڑھے روپے ہیں جو آپ کے ارکان کو بتا دیں ایک پتر یا آپ پاس تفصیلات پاہل چاہیے پرسنٹ ہے بتا دیں ساڑھے بٹیس ساڑھے روپے ساڑھے بٹیس ساڑھے روپے اور آپ کے تیاریوں کی کیا پرسنٹ ہے اپوزیشن کے ارکان کی ترقیاتی سکیموں کے لیے دیوزرا سوال یہ ہے کہ سوال آپ نے کیونکہ پیسوں سے بتانے گئے بی جی رینجرز نے جو پیسے تقسیل کیے وہ ٹوٹل اماؤنٹ دیکھئے وہ چونکہ دونوں طرف سے آیا یہ میں آپ کا سوال ہے دی جی رینجر کو بھیج دوں گا کہ وہ اس کی صفائی دیں لیکن مجھ سے تو انہوں نے نہیں پوچھ کے دی لیکن یقیناً آپ کا سوال ان تک میں پہنچا دوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ نے یہ بھی کہوں کہ اس قسم کی میٹنگ جو ہیں وہ پریس کلبوں میں بھی آگے کیا کریں اور ڈونیشنز دیا کریں تو لیکن جو آپ نے سوال کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے چورانوے عرب روپے عراقی نے اسیمبلی میں تقسیم کر دی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کے ہر بیان کو آپ جو ہے اس سوچ کے ساتھ پڑھا کریں کہ اس شخص کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف الزام تراشیاں کرنا جانتے ہیں آج پارلیمنٹ کے پاس یا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم میمبران کو ڈیویلیپمنٹ گرانٹس دیں چونکہ اس کے حوالے سے ضوابط بنے ہوئے ہیں کہ حکومت ایم این ایز کو ڈیویلیپمنٹ گرانٹس نہیں دے سکتی حکومت سسٹینبل ڈیویلیپمنٹ گولز کے حوالے سے جو اس کی کمیٹمنٹ ہے جو سسٹینبل ڈیویلیپمنٹ گولز کے ایریاز ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن سے متعلق ہیں چاہے وہ فارم ٹو مارکٹ روڈ سے متعلق ہے اس کے حوالے سے صبائی حکومتوں کی یہ شعب ذمہ ہیں لیکن ان وسائل کو بڑھانے کے لیے تقریباً تیس عرب روپیہ ہم نے سسٹینبل ڈیویلیپمنٹ گولز کے لیے رکھا ہے جس سے انہیں شاید یہ مغالطہ ہو رہا ہے کہ ہم نے کسی قسم کی گرانٹ دی ہیں یہ وہ فنڈ ہیں کہ جو عراقین کے لیے نہیں ہیں یہ عوام میں سوشل اکنومک ڈیویلیپمنٹ کو آگے لے جانے کے لیے انفرسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے دیکھئے جب کوئی ایسی تقصیص نہیں ہے کہ حکومت کو گرانٹ دینا یا اپوزیشن کو دینا تو اس میں کوئی حکومت اپوزیشن کی تقصیص نہیں کی جاتی ہے کس کے منٹ کس کے کس کے منٹ اسے ساتھ سوال یہ جن دن آپ نے یہ معایدہ تیف آ گیا تھا اسی دن سینٹ کا اطلاع جاری تھا اور چیئرمن سینٹ میں آپ کے بارے حکومت کے بارے یہ کہا ہے کہ جو بھی ڈراب سین ہوا ہے حکومت آپ ایک اپر دے دیتے تی دیکھیں اور آپ سے کے مختلف شعبے ہیں اس اگزیکٹیو کے اندر سیول ایڈنسٹریشن بھی ہے اور پاکستان کی آرمڈ فورسز بھی ہیں اور جب بھی کوئی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے جیسے کہ ایمرجنسی ہے چاہے کوئی طفان آتا ہے سلاب آتا ہے زلزل آتا ہے یا کوئی دہشت کار موجود ہے لہٰذا جیسے آپ کو میں نے کہا کہ یہ صورتحال بھی ایک اتنی خطرناک موڑ کی طرف جا رہی تھی اگر اس کا تدارک نہ کیا جاتا تو ملک بھر میں مسلقی اور مذہبی بنیادوں پہ فسادات بڑکنے کا خطرہ تھا جس کو ملک کی قومی قیادت نے ملکر نہائیت تیزی کے ساتھ اس پر قابو پایا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک بڑی تباہی سے بچ گئے بہت شکریہ